موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو خدا مند یسو مسیح کی انجیل بامدابک مقدس مرکس اے خدا مند تری تمجید ہو اس کے بارویں باپ سے بیان اس وقت فقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسو سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے سن اے اسرائیل کہ خدا مند ہمارا خدا ایک ہی خدا مند ہے پس تو خدا مند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور ساری طاقت سے پیار کر اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں اور فقہ نے اس سے کہا کیا خوب ہے استاد تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور کہ اس کو سارے دل اور ساری اکل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوکتنی قربانیوں اور زبیوں سے افضل ہے اور جب یسو نے دیکھا کہ اس نے اکل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بات چاہی سے دور نہیں اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں مسلم میرے عزیز ہو حکم عزیز یا حکم عظیم سب سے بڑا حکم اور سب سے عزیز حکم یہی ہے جو یسو نے آج دے دیا کہ اپنے خدا کو اور ہمسائے کو اپنی بانند پیار کر یہ بڑا حکم جو آج یہاں پڑا گیا ہے انجیلک تباس میں وہ تشنیہ شرعہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے سن اے اسرائیل لیکن اب وہ ہم سے بات کرتا ہے کہ میرے لوگوں میرے باپ کے پیارے لوگوں سنو اور سننا صرف کانوں سے نہیں ہے بلکہ فرما برداری کرو تابداری کرو میرے حکموں پر عمل کرو کیونکہ یسو نے کہا جو کوئی یہ کہتا ہے خداوند میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا اور مکار ہے اگر ہم خدا کو پیار کرتی ہیں یسو کو پیار کرتی ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کا حکم کیا ہے کہ تم خدا کو بھی پوری طاقت پوری عقل سے پیار کر اور دوسرا ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کر یہ بات خدا کو پیار کرنے کی ہمسائے کو پیار کرنے کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورت رشتے خدا نے ہماری زندگیوں میں بنائے ہیں پیدا کیے ہیں جن کی قدر کرنا جن کی عقیدت کرنا جن کا احترام کرنا اور جن کو دل سے قبول کرنا ہم سب پر واجب ہے اور یہ ایک ایمانی اور روحانی فریضہ ہے جو ہمیں ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے آج کیونکہ تیسرہ کلمہ جس پر ہم غور کریں گے وہ یحنہ کی انجیل میں سے لیا گیا ہے دیکھ تیری ماں اور یحنہ یسو کا پیارا شاگرد جسے یسو عزیز جانتا تھا وہ سلیپ کے نیچے کھڑا تھا مقصہ مریم کے ساتھ تو اس سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ دیکھ تیری ماں اور ماں کو کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ یحنہ انجیل نویس اور جو اس نے خطوط لکھے ہیں یہ الہیات کو بہت مد نظر رکھتا ہے اپنی تحریروں میں اور اس نے کیا آخر میں کہا دیا کہ خدا محبت ہے خدا محبت ہے تو اگر ہم میں محبت ہے تو ہم خدا میں اور خدا ہم میں تو یسو نے آسان کر دیا کبھی خدا کو محبت کرنی ہے مجھے محبت کرنی ہے تو بھئی میرے حکموں پر عمل کرو عمل مطلب تابداری کرو فرمبرداری کرو کہنے پر چلو یہ ایک خوبصورت جو ہے حکم یسو نے ہمیں دیا ہے اسے پیار کرنا یہ زندگی کا سب سے بڑا جو ہے حکم ہے تو یہی یوہانہ انجیل نویس لکھتا ہے جب سلیب سلیب کے مقدسین کھڑے تھے میں نے بتایا تھا تین قسم کے آڈینس تھی اس وقت ناظرین تین اقسام کے تھے دشمن گنگار اور مقدسین اور آج پہلا جو کلمہ تھا یسو نے سلیب سے ادا کیا وہ دشمنوں کے لئے تھا اہباب انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں دوسرا کلمہ گنگاروں کے لئے تھا اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور آج تیسرا کلمہ مقدسین کے لئے اور مقدسین کی نمائندگی کون کرتا ہے مقدسہ مریم اور وہ پیارا شاگیرد جن سے وہ مخاطب دیکھ تیری ماں اور ماں خدا کے بعد خدا کے بعد اس دنیا میں جیتی جاگتی صورت جو خدا کی ہے وہ ماں ہی ہیں خدا زندگی دیتا ہے تو ماں ہی زندگی دیتی ہے صحیح ماں ہی ہیں ماں باپ آپ کہہ سکتے خدا کے بعد کوئی احترام کے قابل ہے عقیدت کے قابل ہے وہ ماں باپ ہے اور خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ ہیں بات کریں ماں کے رشتے کی تو خدا نے ہمیشہ ان دونوں رشتوں کو ترجی دی ہے اگر ہم دس عقامات دیکھیں تو پہلے تین حکم جو ہے وہ خدا سے منسلک ہے لیکن انسانوں میں سے جو منسلک عقامات ہیں وہ سات ہیں اور ان سات عقامات میں پہلا حکم کیا ہے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کی عزت کرو اور عزت جو ہے یہ محبت کا دوسرا لفظ ہے دوسرا نام ہے رسپیکٹ احترام عزت عقیدت قبولیت قدمت جو بھی الفاظ استعمال کروگے وہ لفظ محبت کی تشریح کریں گے محبت کی تشریح کریں گے تو خدا محبت ہے تو اب یہاں وہی خدا کہتا ہے کہ بھئی ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ سے محبت کرو ماں باپ کا کہنا مانو ماں باپ کی تابداری کرو فرما برداری کرو یہ حکم جو ہے خدا نے دس حکامات بھی دیئے اور یہاں بھی آج وہ خود صلیب پر خود صلیب پر چکنا چور ہے قریب المرگ ہے ٹوٹا ہوا ہے زخم اتنے سکت ہے پھر بھی اسے فکر کس کی ہے ماں کی اس سے بڑی مثال بائیول مقدس بھی کوئی ملی نہیں سکتی کہ ماں کو پیار کیسے کرنا تو ماں کو کیسے پیار کرنا ہے ایسے صلیب پر بھی ہو تو آپ کو اپنے ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا خیال کون کرے گا خوبصورت نمونہ فکر محبت یہ ہے وہ ماں کی دکھ کے لئے پریشان ہے کہ میرے بعد کون اس کا خیال رکھے گا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے تیسے روز مردوں میں سے جی اٹھنا ہے لیکن پھر بھی اسے ماں کی فکر ہے تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے چھوڑ کر باپ کے پاس جانا اس کے دائن ہات بیٹھ بیٹھ ساری باتوں سے آشنا ہے پھر بھی وہ اپنی ماں کی ذمہ داری کسی کو دیتا ہے اور کسی کو اس کا بیٹا بنا دیتا ہے دیکھ تیری ماں دیکھ تیرا بیٹا فکر ہے محبت ہے اب ماں کی دیکھ لو حالت کہ ٹوٹی ہوئی ہے ایک لفظ تک نہیں بولا اس نہیں کہ بیٹا تو ایسا کیوں سوچ تا تو کیوں اتنے پریشان ہے تو کیوں میری فکر کرتا ہے بے گناہ ہے تجھے انہوں نے یہاں قربان کر دیا ماں نہیں ماں رکی ہے ٹوٹی ہوئی ہے اتنے قرب میں ہیں کیا حالت ہوگی اس ماں کی جس کا لگتے جگر سلیب پر قربان کر دیا گیا جس کا دل کا ٹوٹا جو ہے وہ سے قربان کر دیا گیا کیسی حالت ہوگی اس ماں کی جس کا ایک ہی اور اکلاوتہ ہی بیٹا ہے جس کے لئے اس نے بڑے دکھ جیلے اپنا اور اپنی خواہشت ساری خدا کے سپرد کر گی یہ کہہ کر میرے لئے تیرے کول کے معافی کو اس ماں کی حالت کیا ہے اسے ہی چنا تھا اس ماں کو خدا نے چنا جب فرشتے نے اسے آ کر کہا تُو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے تُو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے خدا نے تجھے چن لیا ہے خدا تیرے نزدیک ہے تو اس کی مقبول نظر ہے اسے چنا ہے اور آج بیٹا اسی چنی ہوئی بندی کو پر فضل جو مبارک ہے اسے اپنی شاگردوں کی حوالے کرتا ہے کہ دیکھ تیری ماں دیکھ تیری ماں کیوں کیونکہ اسے ثابت کر دیا بھئی کہ میں انسان بن کر آیا اس کی کوک سے جنم لیا اور اس نے مجھے ایسی تربیہ دی کہ اپنے اسمانی باپ کا میں تابع ہوں میں سلیب پر قربان ہو رہا ہوں یہ اس کی تربیت ہے اس کی تعلیم ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ جی میرے ساتھ فردوس میں ہو گا اور یہ کہ سکوں دیکھ تیری ماں دیکھ تیری ماں کتنا پیار کتنی محبت اور کون سے یقین دہانی وہ کروائے کہ یہ میری ماں ہے کہ بہت سارے لوگ اسی بات سے پریشان رہتے ہیں کہ اس نے تو اسے ماں کہا نہیں اسے تو کہا اے خاتون بھئی خاتون کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو پاکیزہ ہے راستباز ہے نیک ہے اور خدا کے نزدیک جس نے مقبولیت پائی ہے فضل پایا ہے اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھئی تو ماں کا بیٹے اوڑے کا حق اس نے ادا کیا کہ دیکھ تیری ماں اسے اپنی ماں کی فکر ہے یہ پیار یہ نا یہ انتہائی ہے محبت کی کہ اسے اب بھی وہ اپنی ماں کی فکر ہے یہ خوبصورت پیغام آپ کے لئے اور میرے لئے کبھی خدا کتنا اسے پیار کرتا اس کی یقین دہانی کروا تو وہ جان گئی آدھا کہ میری تربیت ہوئی ہے مجھے یہ برکت ملی ہے اور یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو یہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں خدا کا تابدار ہوں فرما بردار ہوں اور میں نے فرما برداری دکھ اٹھا اٹھا کر وہ سیکھی ہے اور اس لیے یہی ماں میرے شاگردوں کو سکھائے گی کہ کیسے تابداری کرنی ہے خدا کی کیسے محبت کرنی ہے خدا سے کیسے پیار کرنا ہے ہمسائے سے وہ اس نے اسے سکھا دیا وہ یہ ہی سکھائے گی اور یہ مثال لے لیتے ہیں پترس نے انکار کر دیا لیبی راستے پر تنہا اکیلا تھا لیکن جو ہی وہ مقصہ مریم کی اغوش میں آئے مسیح خدا وند کی موت کے بعد تو وہی شاگرد سنگسار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اہباب انہیں موافقار کیونکہ یہ نہیں جانتی حصیفنس پہلا شہید جو ہے پھر اس نے پترس نے کہا بھئی مجھے سیدھی سلیب نہ دو اس نے انکار کیا تھا نا اس نے کہا مجھے سیدھی سلیب نہ دو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سیدھی سلیب لے لوں اس پر میرے خدا آمد مسلوب ہوا ہے میں اس قابل نہیں صرف تم سے گزارش ہے مجھے مسلوب کرو لیکن الٹی سلیب سے الٹی سلیب یہ ماں کی اگوش میں آنے کے بعد تربیت ہوئی ہے تو جن کی تربیت نہیں نہ ہوئی ایمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے وہی بولیں گے کہ یہ ماں کا کام ختم ہوگی اب ماں کا کام ختم نہیں ہوتا وہ آج بھی آسمان سے ہمارے لئے سفارشیں کرتی ہے اور پیار کرتی تو ماں بہت انمول توفہ ہے خدا کی طرف سے اولاد کو اس کی عقیدت اس کا اعترام اور اس کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے واجب ہے جس لئے مسیح میرے عزیزو یہ آج کا قلمہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو جو خدا کو پیار کرتا ہے وہ اس کی حکموں پر عمل کرے گا اس کے بیٹے کو پیار کرے گا اور اس کے چونے ہوئے لوگوں کو پیار کرے گا اور ان کے چونے ہوئے لوگوں میں سے مقدسہ مریم ایک نمائی شخصیت ہے جس کی قدر جس کی عزت اور اعترام کرنا ہم پر واجب ہے اور اس نے اس شاگرد کو جب بھی مقدسہ مریم کی ذمہ داری تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کلیسیا کو ماں کی ذمہ داری دی گئی ہے ہم سب چنے گئے ہیں مقصود کیے گئے ہیں کہ ہم ماں کی عزت کریں اعترام کریں کیونکہ سکھا گیا تو خدا کے موز سے بھی پہلا لفظ ماں ہی نکل دا جب اس نے حکم دیے تو کیا کہا ماں باپ کی عزت کرو تو پہلا لفظ موز سے کیا نکلا ماں ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کا اعترام کرو تو ماں کی عزت کرو اور یسو نے نمونہ دے دیا سلیب پر لٹکتے ہوئے بھی اس نے دکھا دیا کہ میرے لئے میری ماں کتنی اہم ہے میں کتنا پیار کرتا ہوں تو ہمسائے کو پیار کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس حکم کو لے لیں ہمسائے سے پیار کرو کیسے کرو اپنی مانند پیار کرو بھئی ہمسائے کو میں کہتا ہوں بعد میں سوچیں گے پہلے یہ تو گھر میں کون دکھی بیٹا ہوا ہے گھر میں کون ایسا شخص بیٹا ہے جسے میری محبت کی ضرورت ہے میرے احترام کی ضرورت ہے میری ضرورت ہے ذرا اس پہ دیکھ لیں پھر ہم بعد تو احترام جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا مسیح میری عسیس آج آج کے دن میں ان رشتوں کی قدر مدم پڑتی جا رہی احترام کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے سوچنے کی ضرورت یسو نے نمونہ دیا صلیب پر لٹکتے ہوئے بھی اپنی ماں کی فکر کرتے ہوئے اور آج ہمیں بھی وہ پیغام دیتا ہے کہ خدا کو بھی پیار کرو ہمسائے کو بھی پیار کرو اور ہمسائے اچھے طریقے سے گزار سکے ماں کسی حالت میں بھی ہو نا ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو بولتی نہیں میں ساتھویں آٹھویں کلاس میں بڑھتا تھا گندم کی کاش ہو رہی تھی تو ہم نے گندم نکالی مشین لگا کر دانے پڑے ہمارے سارے تو پانچ ساڑھے چار کٹائم ہو گیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے تو میری امی بھی میرے اببو بھی ادھر ہی تھے تو میرے اببو نے کہا جاؤ تم پانی باند کے لے آؤ جب تک وہ کھمار آتے ہیں دانے اٹھا کے لینے کے تب تک پانی باند کے لے آؤ میں آدمی آٹھ بھی کلاس بھی کہہ دیا میں کئی جڑی موڈے ترکی میں پنجابی چھے دسنا زیادہ اچھا ہے کئی موڈے ترکی ٹو روپ ہے میں ایک خال جمپ لگایا ایک بہت بڑا سامپ وہاں سے نکلا تو ہی ادھر ہی تھا تو میں تو درانی سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ ماں بھی بیٹھا سچ پر میں اچھی ساری کیا سامپ ہوئی میری امی وہاں بیٹھی کبھی میری امی میرے ابو کے سامنے انچی آواز بھی نہیں بات میری امی نے پڑے سخت الفاظ کے ساتھ ابو کو کہا جا انہیں کھول جاؤ دیکھ جا گئے انہوں کچھ ہو جائے نہیں حالانکہ وہ سامپ مجھے دیکھ کی بھاگ گیا ٹھیک ہے لیکن ماں وہاں تڑپ اوٹی اے بھی پو لگی کہ منہ نقصان پنچا سکتا تھے میرے ابو بین بھی پنچا سکتا پر انہیں کی کی انہیں کی امی ماں ماں ہی ہوتی خوش نصیب جن کی ماں ہیں بادسہ میں آ رہی چلے مجھے تو موقع نہیں ملا اپنی ماں کی خدمت کرنے کا باپ کی بھی نہیں کیونکہ چلو میں فادر بنا چلا گیا اس تو جب میں فادر بنا تو میری سال گیرہ بھی ان کی ڈیت ہوگی پندرہ ڈیسمبر کو اچھا میں بھی واپس آ رہا ہوں چھوٹی سی مثال کے ساتھ ختم کریں گے ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیار میں پڑ گیا جو آج کل کا فیشن ہو گیا نا وہ لڑکی کہتی کہ تم مجھے کتنا پیار کرتا ہے اس میں بہت کرتا ہوں ٹھیک ہے تم میرے یہ کیا کر سکتے ہو اس نے کہ جو کہے گی وہی کر دوں گا وہی کروں گا جو تو کہ اور لڑکی نے کہا دیا ٹھیک اگر واقعی یہ کر سکتا ہے تو جا پھر اپنی ماں کا دل نکال کی لیا عشق سرتے چڑے ایسی وہ ظالم گیا ماں کا سینہ چھیرا دل نکالا اور ہاتھ پہ رکھ بھاگ تو اس لڑکی طرف جارہ تھا راستے میں ٹھوکر لگی تو گر گیا جب گرا تو اس دل سے آواز آئی بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی کہیں چوٹ تو نہیں لگی ماں کا دل بھی جو ہے اس وقت کس کی فکر کر رہا بیٹے کی بیٹے کی فکر کر رہا اور یہ بیٹا کیسا ہے سلیپ پر لٹکتا ہوا اپنی ماں کی فکر کرتا ہے اور اس شخص نے ایک ذرا سوچا ہی نہیں کہ یہ لڑکی مجھ سے کیا کروانے کی کہہ رہی ہے اور وہ گیا بغیر سوچے اس کا دل نکال کے لئے اور ماں کا دل کسی لئے دھڑک رہا ہے بیٹے کے اور یہ ایک عملی یہ ایک قدم جو اس نے اٹھایا سینہ چیر کے دل نکال اور یہ میرے خیال کہ ہر گھر میں کہیں ایسی ماں کا سینہ چیر جا رہا ہے جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے جب اس کو سخت الفاظ سے بولتی ہیں جو منڈا آدی بیوی دی زیادہ سون کے تے ماں تے ہاتھ چوک دا وہ انجی سینہ چیر دا بیا وہ منڈا جڑا ماں دا پلون سی چھاٹ دا چرچ دے ویچ آکے بھی رولا پاندا ریا وہ ہون ماں دے کول بیا کہ اے پچھنا پساند نہیں کار دا اما طبیعت کنج دی روٹی کھا دی کسی نے تے پانی بھی پوچھے آ کے نہیں الٹا کہ دی نا کدھو انہیں مرنا جان چھٹنی ہے اے کیڑا ہے ترہا میں بھئی اے کیڑا پیار ہے یہ ساڑھا مسیحی مزاج ہے ہی نہیں یہ تو انسانی مزاج ہی نہیں رہ گیا سینہ چیر کے نال لے جان دے جی جی ماں کار چھٹ دے بڑی دے نال پی کیا دے جا کے وس لے دے ماں دا سینہ ہی کھٹ دے کے لے گئی اے ہونڈے آ کے نہیں ہر صدر نا کدھو ہی بدلنا تے کدھو ہی اینا دا احترام کرنا جنہ نے سانو زندگی دیتی جنہ نے سانو اس دنیا تے لے آندا تے اس قابل بنایا کیسی بھی فقر نہ کہا سکی کہ میرا اے نائے اے نائے میری ماں دا فیصلہ نہ ہونڈا تے اے فادر شفاق ہی نہ ہوں دا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ میری ماں کا فیصلہ ہے ونہ وہ مجھے پیٹ سے گرا سکتی تھی یہ اس کا فیصلہ ہے اس کی مہربانی ہے اس کی محبت ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور یہ اس کی تربیت ہے کہ آج میں فادر بن کے آپ کی خدمت آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو عزت دیں خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں اور یسو کے حکموں پر عمل کر کہ ثابت کریں کہ ہم در حقیقت یسو سے پیار کرنے والے ہیں کیونکہ یسو نے کہا جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر کی مرضی پر چلتے رہیں موسیقی